سلام علیکم ورحمت اللہ شب برات کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس رات کا ذکر قرآن کریم میں سورہ دخان کی آیت نمبر تین اور چار میں ہے جیسا کہ بعض مفسرین نے اپنے تفسیر کی کتابوں میں درج کیا ہے قرآن کریم کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْدِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ اَمْرًا مِّنْ عَيْدِنَا اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ شب برات کا ذکر ہے برات کے معنی آزادی کے ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں اس لئے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے احادیث کے اندر بھی بکسرت اس مہینے کی شعبان اور رجب کے مہینے کی بھی فضیرت وارد ہے مشکات شریف کی حدیث حدیث نمبر 1396 میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب رجب و شعبان کا مہینہ آتا تو دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان مبلغنا رمضان اللہ کے نبی علیہ السلام کے عام معاملات میں شعبان کے مہینے میں بکسرت روزے رکھنا بھی ہے جیسا کہ بخار شریف حدیث نمبر ایک ہزار نو سو انیتر اور مسلم شریف کی حدیث حدیث نمبر 1156 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی روایت ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اتنی کسرت سے روزے رکھتے کہ ہمیں لگتا کہ آپ پورے مہینے روزہ رکھیں گے کبھی نہیں چھوڑیں گے اور کبھی اتنے فاصلے سے روزے رکھنا چھوڑ دیتے کہ ہمیں لگتا کہ آئندہ روزے نہیں رکھیں گے تو اس لحاظ سے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا مستحب ہے لیکن ایک اور روایت ہے ترمزی شریف میں پندرہ شعبان کے بعد کترس سے روزے رکھنے سے اس میں منع کیا گیا ہے اس لئے کہ اگر آدمی کترس سے پندرہ شعبان کے بعد بھی رمضان تک روزے رکھے گا ترمزان کے روزوں کے اندر سستی ہو سکتی ہے شعب برات کی فضیلت کے حوالے سے احادیث شعب الایمان کنزل و مال وغیرہ زخیر احادیث میں ہیں کہ جب پندرہوی رات شعب برات کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہیں بخشش چاہنے والوں کو بخشتے ہیں رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتے ہیں البتہ بغض رکھنے والے یعنی دشمنی رکھنے والوں کو ان کے حالت پر اللہ تعالیٰ چھوڑتے ہیں ایسے ہی شرک کرنے والے کی اللہ مغفرت نہیں فرما دے مشکہ شریف کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے اور مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں اور لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے تو اس رات میں خاص طور پر اگر کوئی عورت حاملہ ہے یا جو بے اولاد ہے تو اس کو خاص طور پر اپنے اولاد کے لئے دعائیں مانگنا چاہیے اگر دعا قبول ہو گئی تو اولاد بھی ملے گی اور روزی بھی روزی کے اندر گی کشاتگی نصیب ہوگی الترغیب والترہیب میں ہیں کہ اس رات میں حضرت جبریر علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ اس رات میں قلب ایک قبیلہ ہے ان کی بکریوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں یعنی بکریوں کے بال جو بے شمار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ سے خوب مغفرت مانگے تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے اس حدیث کے اندر یہ بھی وضاحت ہے شرک کرنے والے بغض رکھنے والے رشتہ توڑنے والے اور ٹکھنوں سے نیچے پائجامہ یا لنگی یا ازار رکھنے والے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے اور اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف اللہ تعالیٰ نظر کرم بھی نہیں فرماتے ہیں اس لیے اگر ان برائیوں میں ہمارا حصہ ہے تو اس سے توبہ کریں احتیاط کریں پکا اہد کریں انشاءاللہ ان سارے خرابیوں سے ہم دور ہوں گے اور ایک چیز اس رات میں قبرستان جانے کے حوالے سے بھی لوگوں کے اندر افرات و تفرید ہیں بڑے احتمام کے ساتھ گلاب کے پھولوں کے ساتھ لوگ قبرستان جانے کا احتمام کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے جنت البقی اس رات میں جانا ثابت ہے لیکن بغیر احتمام کے انفرادی طور پر جانا ثابت ہے اور وہ بھی ہمیشہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے اپنے زندگی میں کبھی کبھی اس رات میں جنت البقی وغیرہ قبرستان تشریف لے گئے تو اس لیے احتمام کرنا مداومت اختیار کرنا ہمیشہ گی اختیار کرنا اعلان عام کرنا یہ سب جو ہے قوی اندیشہ ہے کہ وداعات کے زمرے کے اندر داخل ہو جائیں جیسے عام دنوں کے اندر آدمی قبرستان جاتا ہے یا جانا چاہیے ایسے ہی اس رات میں بھی بغیر احتمام کے صرف جا کر اس سالے ثواب کر کے آئے تو ثواب کی امید ہے اس رات میں خاص قسم کی نمازیں چار رکعہ دس رکعہ نمازیں پڑھو اس کے اندر فلا فلا صورتیں پڑھو فلا فلا تذبیعات پڑھو یہ سب ثابت نہیں ہیں جو بھی عبادت آدمی کرنا چاہے نفلی عبادتیں یا اپنے فرض عمر قضا نمازیں ان کو پڑھ سکتا ہے خاص احتمام کے ساتھ وہ شب برات ہے عید کی رات ہے اس کے اندر حلوے پکائے جائیں اور اس کے اندر مصور کی دال پکانے کو ضروری سمجھا جائے اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس رات میں مرنے والوں کی روحیں اپنے اپنے گھروں میں آ جاتی ہیں یہ سب کی سب خرافات بدعات ہیں ان کو بالکل رد کر دیا جاتا ہے شریعت کے اندر ایسے ہی اس رات میں پھٹا کے وغیرہ پھوڑنا جو ہندوانا رسم و رواج ہے ان سب سے احتیاط کرنا چاہیے اور جو بھی وقت ملا ہے اللہ کی طرف سے اس کے اندر احتمام کے ساتھ اللہ کی عبادت بیریا عبادت کے ساتھ اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہیے پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس رات کے قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے